ریسپی میں تیار ہوئی ہیں چکن بیانی کی اور ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حاشم جات امری اور آج میں لے کر آئے ہوں آپ کے لئے بہت زمدہ سی اور ایک مزیدار سی ریسپی اور اس ریسپی کو کس طرح سے تیار کیا جائے گا تو اس کے لئے آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ کچن بیان چکن لیے میں نے ایک پاو اور ساتھی میں نے پیاز لیے اس کے لئے ایک پاو ہے پیاز اس کو بھی میں نے سلائس کٹ میں کاٹ دیا ہے اور ساتھی یہ ایک پاو ٹی مارٹر ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین کھانے کے چمچے میں اس میں استعمال کروں گا بریانی مسالہ یہ میرا ہم میٹ مسالہ ہے وہ میں اس میں شامل کروں گا اسی کے اندر گرم مسالہ بھی شامل ہے اور ساتھی میں نے اس میں تین عدد آلو بخارے بھی شامل کر رکھے ہیں تین کھانے کے چمچے میں اس میں دہی بھی شامل کروں گا ایک کپ آئل استعمال ہوگا اس بریانی کے اندر پین کے اندر میں نے آئل شامل کر دیا اور اس میں میں شامل کر رہا ہوں پیاز کو پیاز کو لائل ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اس پیاز کے اندر ہم شامل کریں گے ٹیماٹروں کو ٹی اور اب اس پیاز کے ساتھ ہم ٹیماٹروں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہا ہوں چکن کو اور آج پیز کر کے میں اس کو اچھی طرح سے پیاز کو اور ٹیماٹروں کو چکن کے ساتھ دوڑا ساتھ سوٹے کر رہا ہوں اسے بھونتا ہوں اور اب اس میں ہم شامل کر رہا ہوں اس بریانی کے مسائلے کو اس میں آلو بخارے شامل ہیں ٹین حضر اور اس کو مکس کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہوں پکانا آیا ہے تھوڑا سا آنچ میں اس کی تھوڑی سیسے ہو گیا ہوں تھوڑا سا اس کے اندھے ہم شامل کریں گے پانی پھر دن دو سے تین کھانے کے چمچے مینے سے پانی شامل کر رہا ہوں اس کو میں اچھے طریقے سے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور نسالے کو دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ مسائلوں کے ساتھ چکن کو ان کماتروں کے ساتھ اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو سوٹے کریں گے اور اب میں اس کو کور کر رہا ہوں تاکہ چکن جائے اگل جائے اور آج میں نے اس کی ہلکی کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اور پندر منٹ کے بعد میں اس کا بھرٹ آتا ہوں اور میں چکن کو چیک کر لیتا ہوں کوئی سا پیس لے گیا بھی کس کریں گے میں نے خوبصور بھی اور سب سے کچھ مزید کو لائے اب میں چکن میں کھوڑی سا کسر کھوڑی اور مزید دس منٹ کے لیے ویڈیاتے کبھرٹ آئے چکن بھی جائے گل رہے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گا دہی تین کھانے کے چمچے میں اس میں دہی شامل کروں گا دہی شامل کر کے آج میں اس کی ایسے بھی ہلکی رکھئے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے میں اس کو مزید کور کر دوں گا تاکہ دہی بھی اس کے ساتھ پک جائے اور اس کا بھی ضائعہ جائے اور اب میں اس کو کور کروں پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمنی کور اٹھا رہا ہوں تو یہ بریانی کا مسالہ ہمارا تیار چکا ہے تین کپ ہم اس کے اندر رائس استعمال کریں گے چاول چاولوں کو میں نے بھیگ ہونے کے لیے پانچ منٹ کے لیے بھیگ جائیں گے اور پانی کو میں نے بھولنے کے لیے چھے گلاس کے قریب یہ پانی ہے تو جیسے ہی پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں چاولوں کو شامل کریں گے اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں زیرہ ایک چاہ کے سمچے میں زیرہ شامل کر دیا پانی کے اندر بوائل آگیا تو میں اس میں شامل کر رہا ہوں اور چاولوں کو چاولوں کو چاول بھی جو ہمارے تیار ہو گئے اور اس میں ایک تنی رہ گئے تو اب میں اس کا پانی ڈرین آف کر دیتا ہوں اور اب جس برطن کے اندر میں نے رائس کو بالا تھا اسی بھی گندر میں اس بریانی کے مسالے کو اس میں شامل کر رہا ہوں اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک چوتھائی چاہ کے سمچہ گرم مسالہ پاؤڈر ساتھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں زردے گرنگ تھوڑا سا زردے گرنگ میں نے اس میں اس طریقے سے شامل کر دیا اور چاولوں کو لے کے میں نے اس کے اندر اس طریقے سے ڈال دیا اور تھوڑا سا آئل میں اس کے اوپر شامل کر رہا ہوں تقیبا ایک سے دو چمچے کے قریب اور اب میں اس کو کور کر رہا ہوں پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گا تیز آنچ پر اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے دم پر اور اب پندر منٹ کے بعد میں اس کو کور اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیجئے بریانی ہماری تیار ہوگئی اور اب ہم بریانی کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں milks ittیں بریانی؟ اور ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا میری ویڈیوکا لائک کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں ہاشن جاتے ہیں منی شکریہ ریسپی آپ نے دیکھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبтраیب کریں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو فری میں مل سکے